ساتھ ملی تو فرمایا وہ پہلی پانچ چیزیں جو ہیں دوسری پانچ چیزوں سے آنے سے پہلے پہلے ان پانچ چیزوں کی قدر کر لو سبحانہ اب وہ پانچ چیزیں ہم پڑھتے ہیں اس میں ارشاد ہوا صحت کا قبلہ سکمے کا سکم لفظ آپ کی بولی میں بھی ہم استعمال ہوتا ہے یہ عربی کا بھی لفظ ہے سکم منا بیماری نقصان خسارہ اس لفظ میں ہم استعمال کرتے ہیں ایس اچھ موڑ سکم کےڑا تیرے کہتے ہیں تو اسی اپنی گلنہ دے ویچ کے لفظ استعمال کرتے ہیں صحت میں شک انبی کا لفظ ہے مگر ہماری لبان میں بھی استعمال ہوتا ہے صحتہ کا تیری صحت قبلہ سکمے کا تیری بیماری سے پہلے یعنی صحت کے ساتھ بیماری جڑی ہوئی ہے اس کا یہ متعزاد پہلے کبھی صحت ہے اور کبھی بیماری ہے آج صحت ہے کل بیماری ہو سکتے تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہہ میری امت صحتہ کا قبلہ سکمے کا اختنم اس بیماری کے آنے سے پہلے پہلے اس صحت کی قدر کر اب قدر کرنے سے دو چیزیں مراد اٹھیں ایک تو اس کی حفاظت کر اس کا دھیان کر غیر ضروری چیزیں نجائز چیزیں تیری صحت کو نقصان پہنچانے والی وہ استعمال نہ کر اچھا تاکل میں گل پوچھنا پتہ نہیں تسا میرے نال رلسو کا نہیں رلسو میں البتہ انہیں سنے ہیں بھی یہ جیڑی سگرٹ ہے یا سگریٹ ہے یا اس قسم دا جا استعمال جیڑا ہے یہ صحت واسطے نقصان دے ہیں یہ گل ٹھیک ہے یعنی میں جیڑی یہ سنی ہیں گل یا میں پڑھی یہ اگل ٹھیک ہے تو اگل اسلام سمجھا رہا ہے کہ صحت کا قبلہ سکم کا اپنی صحت دی قدر کر ایو جے کم نہ کر کہ جن دنال تیری صحت زان ہو جاوے زائر سبحان اللہ میں اس پر بیٹھا نہیں رہتا اگلی بات لگتا ہے شباب کا قبلہ حرم کا شباب یہ بے شک عربی لفظے ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے شباب جوانی پر یہ تو آج کل بلدہ شباب دے مراد جوانی پر حرم یہ ہاں جو ہے یہ دو اکھی والی ہاں ہے حرم ہرم ایک ہاں دوسری ہے حلق والی یہ دو اکھی والی ہے اب لا حرم ایک فرمایا جوانی دنال بڑھا پہ جڑے ہوئے ہیں یعنی یہ پیرو جوان بڑھاتے جوان یعنی یہ لفظ جڑا ہوا ہے جوانی اور بڑھا پہ یہ جڑے ہوئے لفظ ہیں اور میرا آقا کیا فرما رہا ہے شباب کا قبلہ حرم ایک اب تو جوان ہے تیرے آساب مضبوط ہیں تیری نگاہ قوی ہے تیرا دماغ مضبوط اور معفوظ ہے تیرے ہار ان میں راشہ نہیں ہے کمزوری نہیں ہے تیرے چلنے میں کمزوری نہیں ہے تیرے گوڑے ٹھیک ہیں تھوڑی دیوارہ تو بات تھا تو ایک آخڑا ہے نماز پڑھن کانتا بڑا دل لائے پر گوڑے ہی جاہتا تھا نہیں پیز گوڑے پھر تو تیرے کہنا ہے گوڑے نہیں کم پی کریا میرے مضبوری کانتا بڑا دل لائے لیکن ان گوڑے کم نہ کر دیا فلاں تو میں کروں سیڑھی پر چڑوں پر ہم میرے گوڑے کم نہیں کر دیں تو جو کل تو نے بہانہ بنانا ہے میرا آقا اللہ کا نبی ہمیں تعلیم دے رہا ہے فرمایا شباب کا قبل حرم کا اپنی جوانی کی قدر کر لے بڑاپے کے آنے سے پہلے پہلے اب وہ قدر کرنے کا نفتر میں وہی سمجھا ہوں گا کہ ایک تو اپنی جوانی کو زائے نہ کر بیکار زائے نہ کر کم بھی کوئی نہ کیتا ویلہ پہ آ رہا مکمہ بن کے پہ آ رہا ایسا نہ بن پھر اس سے اس مشینلی سے کوئی بھی اینیون یہ میں اشارہ کر رہا ہوں یہ جو قابل لوگ ہیں وہ میرے جمعہ سمجھ جائیں گے میں اس کی جان بوجھ کر تشریح نہیں کرتا اپنے کسی بھی کام کی نہ غیر ضروری زیادتی نہ کر جو اپنے اصلیانوں کمزور نہ کر سبحان اللہ اپنی جوانی کو یوں زائے نہ کر دی ہو میرے گبرو بچیوں اپنی جوانی کو زائے نہ کر دو ادھا دھیان کرو اس کی قدر کرو نہیں تو بڑا پت آیا پہ ہے میں توڑے لاکھیں چپنا ہم تو میری کالی دھڑی ہوں دی ہے کہ ہونڈ ویکھ لو توڑے سامنے ہوں بیٹھ رہا ہوں تو میری دھڑی سفید ہے ان روکیے تھا انہی روک دے اچھا رنگ کر لے یہ تھا ابھی شراکت ڈیپل ہو جاتا ہے کچھ بھی ترلہ کریے نئی کام بننے لگا تو میرے بھائی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اس پر بھی میں جان گوجھ کر ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں جو میرے بچے ہو بعد میرے بھائی بیٹھے ہیں میرے بھائیوں نشے میں جوانی کی بربادی ہے نشہ ایسا ہے جیسے جوان کو قتل کرنا ہے قتل کرنا ہے کوئی تمہیں لگائے کوئی دعوت دے کوئی تمہیں اس طرف یعنی رغبت دلائے وہ رشتے دار ہے محلہ دار ہے دوست ہے زمیدار ہے سردار ہے بڑا شخص ہے میربانیہ کرنے والا ہے لیکن نشے کی طرف لگا رہا ہے سمجھ لو یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے ظلم ہو رہا ہے نشہ قتل کرنے کے مترادف ہے جیسے کسی کو قتل کرنا ایسے اس کو نشے پر لگا دینا ہے تمہارے علاقے میں تو ایسے لوگ نہیں ہیں میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں بعض بڑے بڑے شرافاء بعض بڑے بڑے عمراء بعض بڑے بڑے سلاتین بعض بڑے بڑے حکمران بعض بڑے بڑے مالدار بعض بڑے بڑے جگیردار ان کے مخالفوں نے ان کے حاسدوں نے ان کو ایضا پہنچانے کے لیے ان کی اولادوں پر نشے پر لگا دیا ان کی اولادوں کے ساتھ زیادتی کی ان کے ساتھ دکھ کیا ظلم کیا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کی طاقت کا اس کے زور کا اس کے اخلاق کا اس کی شرافت کا اس کی صداقت کا اس کے عدل کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے یہ آگے نکل گیا ہے سچا آدمی ہے انصاف پسند ہے یہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اب کیا کریں ایسی لوگ تیار کیے کیویں ایدھے چھوڑا نو تسا نشے دینا کوری ہی تو نہیں کوری بھی آنا پہ میں توڑا ہمدردہ میں توڑا بیلی گا توڑا میرے گھراہ ہو توسی میرے سجن ہو میں توڑا سجن توسی میرے خیر خواہ میں توڑا خیر خواہ توسی میری بھلائی بہتری چاندے ہو اللہ حال جاندہ ہے میں توڑی بہتری چاندہ میں توڑی بھلائی چاندہ تو بڑے لوگ میں نے آپ کا علاقہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں پھر میں نے ان بڑے لوگوں کے بچوں کی نشے کی وجہ سے ان لوگوں کو گرتے دیکھا گلیوں میں رولتے دیکھا لوگوں سے بھیک مانتے دیکھا وہ لوگوں کو دینے والے ان کی اولادوں کو میں نے لوگوں سے دیکھا کہ کوئی چائے کی پیلی پھلا دے کوئی کھانا پھلا دے ہم نے ان کے یہ حال دیکھے میرے دوستو میں اس پر اب زیادہ باس نہیں کروں گا یہی سمجھاؤں گا نشہ جوانے کو برباد کرنے والے کون کو غلط بندہ اگر سی تھوڑی تھوڑی شراب پیلی کرتے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے تو تک رہے ہیں جوانے تو دھوڑا نہیں بس پھر تیر یہ موجہ ہیں تو وارے نیارن اہمیں تھوڑی تھوڑی پیلے ہی کر کچھ نہیں ہوں گا تو وارے نیارن جو تیچامے کر سکنا ہے تو مضبوط ہو جائیں گا یہ تھوڑی تھوڑی کرتے کرتے بھائیو ٹیم آتا ہے کہ وہ وہ بیچارہ بے بس ہو کر پھر وہ پڑا ہوتا ہے گھر پہ جدادیں بیچ دیتے ہیں اپنی زمینیں بیچ دیتے ہیں سونیں بیچ دیتے ہیں یہ تو میں امیر لوگوں کی بات کر رہا ہوں بعض غریب لوگ تو اپنے گھر کی پورجی بیچ دیتے ہیں اور بعض اس سے غریب گئے گزرے تو اپنی بچیوں کو بیچ دیتے ہیں یہ دیکھو ملک کے حال ماں باپ اس نشے کی بنیاد پر بیٹیاں فروخت کر رہے ہیں بچے فروخت کر رہے ہیں کیوں ہو رہا اس نشے کی وجہ سے تو اب اپنی جوانی کو کس سے بچانا ہے نشے سے بچانا ہے شباب کا قبلہ حرام کا اے بڑاپے کے آنے سے پہلے پہلے جوانیوں کی قدر کر لے اور اس کو ضائع نہ کر اور اس کو برباد نہ کر اور اس کو نشے میں نہ لگا اس میں اس سے غلط کام نہ لے اور اس کے غیر ضروری خراج نہ کر اور غیر ضروری اپنی قوت ضائع نہ کر اپنے آپ کو برباد نہ کر اگر تُو نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی تو ستر اسی سال کر کابی ہوگا بوڑا نہیں ہوگا اگر تُو بوڑا نہیں ہوگا اور اگر تُو نے اس کی حفاظت نہ کی کہ باوہیں تو گبرو ہوئے ہوں فارغ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے تیرے بولنے میں کوئی حمد نہیں ہوگی تو کیا یہ مردہ نہیں ہے تنیس گل پہ احساس ہوا اب میں تیسری بات سنانے میں تو اڈا دے لے تو اسی تکلکل انہیں دبرا گئے تبرانہ نہیں ہے یہ ہمارے رسول اللہ کی تعلیم ہے ہم ایسی باتیں کرتے نہیں ہیں یہ اس اصل میں قوم کے سمجھانے کی باتیں ہیں ہم میں ایک اور جملہ اگلہ استمہ کر رہا ہے میرے بھیلیوں میرے بھائیوں میرے ساتھیوں اللہ کے رسول کی تعلیم ایک ایک جملہ قیمتی ہے اگلے میں فرمایا جنابِ مصطفیٰ کریم نے جنابِ حسنین کریمین کے نانا نے یہ ہمیں تعلیم دی آپ نے فرمایا غناء کا غناء کا قبل فقر کا غناء کا قبل فقر کا امیری غریبی غریبی یہ جڑے ہوئے لفظ ہیں امیری اور غریب غریب اور امیری مالدار اور کمزور مالدار اور بھکاری یہ جڑے ہوئے شخص ہیں یہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں کبھی امیری اور کبھی فقیری غریبی آقا نے فرمایا غناء کا غناء کا قبل فقر کا اے میرے ماننے والوں اپنی دولت مندی کو سنبھال لو قدر کر لو اس چیز سے پہلے کہ کہیں کل تمہیں خود سوال کرنا پڑا غریبی سے پہلے غریبی سے پہلے کمزوری سے پہلے اپنی دولت مندی کی قدر کر لو جو خدا نے تم پر احسان کیا ہے جو نعمت بکشی ہے جو فراوانی جو سروت ہے اس دولت کی قدر کر لو اس دولت کو ضائع نہ کرو اس کو قریانی پر نہ لگاؤ اس کو فہاشی پر نہ لگاؤ اس کا غلط استعمال نہ کرو اچھا استعمال کرو مارے بھائی اگر تم اچھی نیت کرو بے اچھی نیت کرو بے میں واقعہ تو بہت سنانا چاہتا ہوں لیکن میں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک ہی بات عرض کرتا ہوں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے حالات کمزور ہیں میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے امیری عطا کرتے سمجھان کیا کر دے میرے حالات کمزور ہیں اور میرے لیے امیری کی دولت مندی کی دعا فرمائیں آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں ارز کیا اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی باقی جتنی عمر ہے اس کی باقی مثلا وہ تیس سال کا تھا یا بیس سال کا تھا حاضر خدمت ہوا وہ چالیس سال کا تھا حاضر خدمت ہو گیا اور دعا کروا رہا ہے اب اڈر ہو رہا ہے کہ اس کے بعد اس کی جو باقی عمر ہے اے پیغمبر تیری دعا سے ہم کو آدھی امیری کی کر دیتے ہیں آدھی غریبی کی کر دیتے ہیں یہ کرتے ہیں آدھی امیری میں اور آدھی فقیری میں کہ انا کو لوگ پوچھ کے دس سو اے پیلوں امیری لینہ چند دن کے بعد اچھ امیری لینہ چاہے یعنی اب وہ ان کے اختیار ہم نے آدھی عمر ان کی امیری اور آدھی جس طرح پہلے چل رہی ہے متوسط تبکے سادہ والی آدھی وہی رہ گی اور آدھی ہم اس کی امیری کر دیتے ہیں ان سے پیل اب مرد کے دل میں خیال آیا کہ جیویں اے گزردہ امدہ کام اوکس اوخ نال ان یہ گزر جاوے جیسے لئے گڑے ہوسائیں اس میں لے چلو آسانی ہوسیں تو بعد میں امیری لے لیتے ہیں تو خاتون نے کہا پچھلے پارے بھی کوئی سنبھو ہدا فیدہ ہے روت تو ہونے سونے کپڑے پاہ مردے روت تو ہونے سونہ کھانا کھانا جس میں دانت چوانے کے لئے نہیں رہیں گے آنکھ دیکھنے کے لئے اینک مانگے گی کار سننے کے لئے مائکرو فون طلب کریں گے چلنے کے لئے سوٹی اور سہارے کی ضرورت ہوگی اور کپڑے پینانے کے لئے بھی کسی معامل کی ضرورت ہوگی اس ویلے جب مالداری آئی گئی تو نکی کرے ساتھ تو اپنے پیغمبر نو آ کہ مہین اللہ میرے بھائی بھائی امیری اللہ 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 کے خزانے میں کوئی کمی نہیں بس آنن فانن آج کا دن کل سے بہتر وہ دن اس اگلے سے بہتر پھر اگلے سے بہتر روز و روز خدا نے ان کے رزق میں مزدوری کے ذریعے سے جانوروں کے ذریعے سے مثلا پہلے جانور ایک بچہ دیتا تھا یعنی بکری دو دینے لگ گاہ ایک دیتی تھی وہ دو دینے لگ اس طرح کر کے اضافہ کر دیا میرے مالک ہر لہذا اس کے اندر اضافہ فرمائے بڑھتی گئی ان کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا اچھے ایک گل تو پھر سنا لوں سادھے واسطے بھی اگر خدا غریبی کے بعد امیری دے وے اپنی غریبی نو مربول نہ جایا کر اکثر اوقات پھر ہم بھول جاتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہم تو جدی پوچھتی ہیں ایسا نہ اپنا پچھلا ساب کا دور ہے وہ غربت والا وہ کمزوری والا وہ بھوک سینے والا وہ ترسنے والا وہ ویکھنے آلا لوگ ویکھنے آلا انہیں کپڑے ویک کے تڑپنے والا ان کی شہرت دیکھ کر گبرانے والا اور ایسا معاملہ کرنے والا حسرت آنے والا جو دور ہوتا ہے پھر اس آدمی وہ معاملہ بھول نہ جائے انہوں یاد رکھے اس کو یاد رکھے بھول نہ جائے اب ان لوگوں نے کیا 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 خوبصورت بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر بکشے آپ لوگ بڑے قابل لوگ ہیں ہمارے لئے آپ باعث افتخار اللہ سب کو جتنے بھی میرے دوست آئے معزز آئے آپ جتنے بھی مہمان آئے ہیں میہ صاحبان آئے ہیں سارے کے سارے میرے لئے قابل اترام ہیں اب اس ان کے دل میں خیال آیا کہ اے جیڑی امیری اے ادیے ہوتا مڑ غریبی بنی ہے اللہ 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 اپنا کھاؤ پیو اچھا کھاؤ اچھا بہنو اچھا رہو لیکن باقی اللہ کے راستے میں بانٹو اب انہوں نے بانٹنا شروع کر دی دستر خان چلا ہوا ہے جو لوگ آگئے کھانا کھلا رہے ہیں جس غریب کا پتہ چلا ان کے گھر میں کھانا جا رہا ہے کسی کو کپڑے دے رہے کسی کے لیے کھانے کا انتظام کسی کی صحت کا انتظام کسی کی تعلیم کا انتظام اے میرے بیلیو جنہ خدا تھا کسی بیمار دا علاج کر کے بڑھ گھر سائیں کے وکھائے کتنا سکون بہت آسان کروں اے میرے بیلیو کسی روتے ہوئے کو چپ کرا کے روتے ہوئے کو چپ کرا کے اس کو چپ کرا دو اور پھر واپس آ کر دیکھنا کہ تمہیں خدا کیا دیتا جو دیکھو میں اپنی نومری سنا رہا ہوں بڑا عجیب ہے میں کبھی اس بستی میں جاتا ہوں تو مجھے واقعہ یاد آجاتا ہے میری نومری تھی یہ میرا بچہ یعنی یہ تو بڑی عمر کا ہے اس کے تو بس کچھ چند بال جہاں یعنی داڑی کے نمائے ہو چکے تھے تو میں جیسے اس بستی میں آیا تو اس بستی میں آیا نا تو جس گھر میں میں بطور مہمان بیٹھا ساتھ والے گھر کے اندر ایک عورت رو رہی تھی میرے ہیں کون لوگ ہیں میں اپنے اس گھر میں جس میں بیٹھا تھا تو میں برداشت نہیں کر سک رہا تھا اتنا اس میں سوز تھا اتنی دلی کیفیت سے وہ تڑپ کر رو رہی تھی کہ وہ مجھے بھی بیچین کر رہی تھی صاف ظاہر ہے باقی محلے کو بی بیچین کر رہی ہوگی میں اس اپنے اس بزرگ سے جس کا میں ممان تھا ان کا نام میاں محمد دین تھا میں نے کہا میاں محمد دین صاحب یہ کون لوگ ہیں میں کہ یہ ترخان ہیں ہمارے یعنی دوار ٹیچے ترخان ہیں تو میں کہ عورت کڑے وقت میں جس سند آیا کہ رو رہی ماجرہ کی ہے میں اس کے سامنے بچہ تھا وہ بڑے آرلی تھے بیٹا اصل معاملہ یہ ہے کہ تیسرا چوتھا بچہ ہے جنہا ملدہ ہے اور چند دن دی عمر اچھو فوت ہو جانتا ہے ایک بچہ فوت ہو گیا پھر دوسرا ملا پھر وہ فوت تیسرا ملا پھر وہ ہو گیا اب اس کا چوتھا بیٹا ہوا اور مفت ہو گیا ہے اب یہ بیچاری اس نو چھپ کر ہمڑا لیتے کہ اتنا روتی ہے کہ انہوں گھردے بندے بھی نہیں آندے بہت چھپ کر یعنی اس کچھ بھی نہیں کہتے اس کے حال پر ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے تو صدمے میں رو رہی میرے دوستو میں نے یہ چونکہ مسئلہ پڑا ہوا تھا تو میرے دل میں آیا کہ میں انتو جان دے نہیں میرا جان انہوں عجیب لگے گا تو شاید اس کے دل کی تسلی ہو جائے گی تو انہوں گھردیا تسلی دیتی ہے تو میں آگیا اس بابا جی میرے نال سویڈی چھوڑے آگیا ویسے دیکھ کر خاموش ہو گئے دسکیاں برنے لگ گئے جو میں قریب گیا تو میرے پاس اور کچھ نہیں تھا اس یقین سے میں نے کہا بی بی تو چھپ کر میرا بڑا یقین ہے اگلے سال تیری جھولی حیات تی آلہ پتر سل میرے کوئی مطالبہ نہیں کوئی دوائی نہیں کوئی تعوین نہیں بشک ہمارے بزرگ اللہ اللہ بھی کرتے تھے حکیم بھی تھے میرے اببہ جی حکیم بھی بہت بڑے تھے میرے اببہ جی اللہ اللہ بھی کرتے تھے لوگوں کو دعائیں دیتے تھے دم کر دیتے تھے سب کچھ کرتے تھے لیکن میں نہ اس کو کوئی تعویز دیا نہ اس کے لئے یوں کر دعائیں مانگی دل میں جو میرے بات تھی میں آگیا تھے انہوں میں چھپ کرا لے آگیا تو جی اڑا صلح اللہ انہوں دینا یا میں دینا ہے وہ میں میرا رب جان دا کی سب واللہ میں آخر کوئی کم نہیں کوئی مطالبہ نہیں کوئی علاج نہیں کر کوئی توی تویز نہیں لیونے کدائی نہیں جا ونہ کوئی پریشانی نہیں کر نہیں میں جنبی آمنا میں تی نو اللہ تعالی دی بار گائی چون منگ نا پی آم میں ججنیا کرنیا پینیا اے میری بہن تو تسلی کار اگلے سال اللہ تعالی بچہ دی سی حیاتی آلہ دی سی اچھا اس عورت کیونکہ میں اجنبی تھا اگلے ملوم ہے تو میرے گھر واقع اللہ تا کوئی فرشتہ آگیا میری تسلی دی اچھا او مطمئن ہو گئی اچھا او دیا پھر انہ بچیاں میں سکول پڑھ دیا ویکھ پھر ایک نہیں وہ اس کے بعد پھر بیٹا دیا پھر بیٹا دیا پھر ان بچوں کو میں نے سکول میں جاتے آتے پڑھتے جاتے ہوئے دیکھا تو میرے بھائیو اور کسے رون دن اکدائیں چک کرا کے تو تسی تا روا تسی روا کے بیڑے چمدے ہوئے کدائیں چپ کر آکے آؤ پھر پتا چلے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ کتنی مہربانیا کرتا رنا کا قبلہ فقرے کا اپنی دولت مندی اپنی امیری اس کو غریبی سے پہلے پہلے بھوک سے پہلے پہلے رونے سے پہلے پہلے اپنے آپ کی حفاظت کر لو اپنی دولت کی حفاظت کر میرے بیلیوں میرے بیلیوں میں افغا کیا سڑا رہا تھا تو اس کی طرف میں قابل کرتا ہوں اور آج کی گفتگو اسی پر میں پھر ختم کر دوں گا چونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹائم ہو چکا دسترخان لگ گئے غریبوں کی امداد ہونے لگ گئی جس میں کئی سال گزر گئے مثلا دس سال گزر گئے پندرہ سال گزر گئے سبح و اللہ آلہ و اللہ رزق کی فرا وانی اس وقت انہا دل خیال آیا بھئی پوچھ لئیے موسی علی سلام بھولو یہ سب چھوڑ کر چلے جائے یہ پڑا رہے یہ شامیانے لگتے رہے یہ اسی طرح نظام چلتا رہے گا جب تک میرا رب چاہے گا اللہ کے راستے پر ارادے کر لو اللہ کے راستے پر اپنے گھر میں اپنے معمولات تو بھائی جب حضرت موسی علی سلام سے پوچھا جانا تو آپ میں اللہ سے پوچھ کر بتایا کہ بھئی معاملہ ہے نا اللہ غریبی آلہ حصہ آئی نا غریبی آلہ عدد آئی نا عمیری آلہ عدد غریبی آلہ اللہ تعالی غریبی آلہ عمیری کر چھوڑ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او عمیری بدل گیا اللہ تعالی بڑا مہربان ہے تو آخر اس دنی کوئی حکمت تو ہوئے گی اسی یعنی بڑے مطمئنہ ہیں اللہ در اس فیصلے تھے لیکن آپ نے فرمایا مصر علیہ سلام نے کہ اللہ تعالی نے مجھے جو خبر دی ہے فرمایا جد اے میرے بندے جد اے میرے نال حساب نہیں کریں دے میں بھی نال حساب دے میں اے میرے اے میرے نال حساب نہیں کہتا وہ جڑے اندے نہیں رہ گئے میری میں نے دی ہے تو اس کو یہ چمٹ کرنی بیٹھ گئے اس پر ساپ بن کرنی بیٹھے ہیں جی اب ہماری یوں مولند ہے نا سب بن کے بیار آ مجال ایک اس میں سے کوئی چیز ہم نکال مات ترست ہی رہ جائے اچھے یوٹی کے لیے اچھے دوپٹے کے لیے مجال ہے کہ ہماری جیب سے پیسہ باہر نکلے باپ کے علاج کے لیے پیسہ باہر نکلے مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ باہر نکلے اور قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے پیسہ باہر نکلے ہم تو صاف بن کر اس پر چمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ آگے آئے محول آگے ہی دولت انہوں لگاؤ ٹکانے اس کو ٹکانے لگا لو یہی ہماری سوچ ہے اونا جب آکھے آ کہ وہ دے رہے ہیں اسے دے رہا ہی جائے اچھا تو انہوں کون مال دیندہ ہے تو انہوں سیحت کہیں دیتی ہے اچھا تو انہوں اکھا کہیں دیتی ہے تو انہوں رزق کون دے رہے ہیں تو انہوں بچے کون دے رہے ہیں تو مرتوسی کیوں پریشان ہو جاتے ہو یہ لوگا دے دروازے تے جا کے کیوں سوال کرتے ہو جس نے ون مگیوں تو انہوں اتنیا نیم تا دیتی ہیں اوہ قدائین مانگتے تھا بیٹھو طلب تو کرو سوال تو کرو دروازہ فضل کوئی کھڑ کر آئے مجھے میرے عزیز نے پیر نسیل الدین کا ایک شیر یاد جلائے گردے والی سرکار کا آپ فرماتے ہیں دروازہ فضل کوئی کھٹ کھٹا ہے تو سہی دروازہ فضل